تو ہم نے اتنا ہی مان رکھا ہے جب تک یو گیان نہیں تھا بے سے کم بکتی بھی کرتے تھے کیونکہ آتما چاہے وہ کتنا ہی دوست ٹائپ آدمی ہے ورطمان میں اس کی آتما بھی پرماتما کو کبھی نہ کبھی عوض سے یاد کرتی ہے اور جو اچھی آتما ہے وہ پرماتما کے بینا رہ نہیں سکتی کیونکہ آتما اور پرماتما کا کبھی سیس کنیکشن ہے اور اس کے بیچ میں اس کال نے پرماتما اور آتما کے بیچ میں ہمارے ہی اتنے دوس کرم کروا دیئے ہم سے کہ وہ ایک بہت بڑا ایک بادھا بن گی دیوار بن گی بادل بن گے بیچ میں تو اس دیوار کو ہٹانے کے لیے پرماتما اور آتما کے بیچ میں جو بادہ ہے وہ ہمارے پاپ کرم ہیں اور ان پاپ کرموں کو ہٹانے کے لیے ناس کرنے کے لیے یہ ست سادنا ستنام سارنام کی ہو سکتا ہے اور یہ ستنام سارنام ابھی تک کسی کے پاس نہیں تھا کیونکہ پرماتما چھت سو ورس پہلے آئے تھے انہوں نے کوشش کی تھی کہ کوئی سارنام پراپ کرنے ستنام پراپ کرنے یوگے ہو جا اس کو ستنام دو لیکن چند پنی آتما ہی اس یوگے ہوئی تھی وہ کون کون سے تھے آدنیہ درمداز صاحب جی آدنیہ ملکداز جی آدنیہ دادو صاحب جی آدنیہ نانک صاحب جی آدنیہ گریبداز صاحب جی آدنیہ گیسہ داداز صاحب جی اور آدنیہ نام دیو صاحب جی آدنیہ رامانند صاحب جی یہ پنی آتمایں تھی جن کو پرماتما نے ستنام اور سارنام دے کر کے موکس عدی کاری بنایا تھا انہے کو بھی وہ دے سکتے تھے لیکن ہم وچلت تھے ہمیں ذرا بھی کوئی کچھ کہہ دیتا تھا کہ کبیر صاحب پرماتما نہیں ہے یہ ویدوں اور گیتہ سے پریچیت نہیں ہے یہ جو گیان تمہیں بتا رہے ہیں وہ ساستر ورد بتا رہے ہیں ایسا وہ نکلے گرو جھوٹے گرو برہمن برہمن کوئی ذاتی ویسے سے یہاں لنک نہیں ہے برہمن سوئے جو برہم پچھانے ہیں برہمن تو وہ ہوتا جو بھگوان کو پیسان لے لیکن بینہ پیسانے ہوئے بھی جو نکلی اپنے آپ کو برہمن یعنی گرو کہتے ہیں برہمن کا عرص گرو ہوتا ظاہر یہ کہو تو وہ یہی کہہ کر کے ہمیں بھگوان سے دور رکھا کرتے تھے کہ کبیر جی جو تمہیں گیان دے رہے ہیں وہ ساستر ورد ہیں جبکہ وہ سب ساستر پرمانی تھا آج اس کا ہمارے سمکس یہ پرمان ہے کہ پرماتما نے چھت سو ورس پہلے جو گیان دیا تھا آج سبھی صدگرانتوں میں ودمان ہے تو پرماتما ہمارے اور پرماتما کے بیچ میں ایک موٹی دیوار بن گی ہے ہمارے پاپ کرموں کی اور دو سادنائے رسی مہرسی کیا کرتے تھے وہ ویدو انسار تھی ویدو میں کیول ایک عوم نام ہے یہ ذروے دجھے نمبر چالیس کے منتر نمبر پندرہ میں سپش کیا ہوا ہے کہ بسمانتم سریرم وائیو انیلم ات ادم بسمانتم سریرم اوم کرتو سمر کلوے سمر اور کرتوم سمر اور ساتھ میں ویدو میں یہ بھی پرمان ہے کہ انے دیوی دیوتاؤں کی پوزہ نہیں کرنی کیول ایک پرماتما ہے ایکم جس کے برابر دوسرا نہ ہو اے دویتی پربھو اس کی پوزہ کرنے سے اس کی بکتی کرنے سے پورا موکش پرابت ہوتا ہے جس کارن سے رسی مہرسی انہیں ان گینی آتماؤں نے پرماتما پانے کے لئے بہت پریعتن کیے اب ان رسی مہرسیوں نے ویدوں کو پڑھا جانا اپنے لیول سے انہوں نے یہی اپنے سطر سے اپنی بودھی سے یہ نسکرس نکال لیا کہ ویدوں میں کیول ایک پرماتما کی سادنہ سے ہی سمپورن لاب لکھا ہے اور انہوں نے یہ بھی پڑھ لیا کہ ویدوں میں کیول ایک عوب نام کے زاب کا ودھان ہے اب ان کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ عوب نام برم کا ہے اور پورن موکش پرم اکثر برم سے ہوتا ہے اس کا کارن کیا رہا کہ ان کو سمجھ میں کیوں نہیں آیا کہتے ہیں گروہ بن کا ہن پایا گیانا جو تھو تھا وہ سچھڑے موڈ کی سانا گروہ بن بید پڑے جو پرانی سمجھے نسار رہے اگیانی اپنے آتمو پرماتما پورن برم سچ پرس پرم اکثر برم کبیر دیو جی کبیر صاحب جولاہہ کبیر دو بنارس میں دھانک روپ میں ایک سو بیس ورس دیلا کر کے سیسری رائے تھے سیسری چلے گئے تھے وہ ہمیں اسی سمجھ سو ورس پہلے یہ امرتوانی یہ انمول خزانہ لپی بد کروا گئے تھے جو آج ہمیں پرابت ہے اور ہمارے موکس کا آدھار ہے اس میں پرمیسور نے کہا تھا کہ یہ جتنے بھی رسی مہرسی ہیں برما بشم محیس تک اور یہ ان کے گروہ سکرہ چاریہ اور برسپتی آجی ان راکسسوں کے بھی گروہ دیوتاؤں کے گروہ اور سبھی رسی وششت جی بیاس جی مارکنڈے جی اور جتنے بھی ستیوگ کے رسی ہوئے برہمن ہوئے یہ سبھی اگیانی تھے ان کو ویدوں کا اگیان نہیں تھا اپنے آتموں یہ سبد کہہ دینا بہت آسان ہے جو داس نے بول دیا لیکن یہ سویکاریہ ہونا بڑا کٹھین ہے کیونکہ ہم پویتر ہندو دھرم جنم ہونے کے کارن ہم سبھی اس رنگ میں رنگے ہوئے ہیں ہم لوک وید کے آدھار سے آدھاری تھے ہیں اور ہم نے لوک وید میں سنا ہے کہ برمہ بشنو محیس سرویسور تھے یہ مرتن جہ ہیں کالج جہ ہیں ان کے کوئی ماتا پتا نہیں یہ آبیناسی ہیں اور پورو کے جتنے رسی مہ رسی ہوئی ہم ان کو بڑے ودوان مانتے ہیں ان کو ودوان ماننے کا اور برمہ بشنو محیس کو عزر عمر آبیناسی ماننے کا کوئی آدھار ہمارے پاس نہیں تھا نرادھار کتھاؤں سے بھی ہم کتی نشچنت تھے اور آسریت تھے کہ ایسا ہی ہے اب پرمیشور کبیر دیو جی نے اس داس پہ کرپا کری اور وہ انمول خزانہ جو ہمارے صدگرنتوں میں بھی دمان اس داس کو دے دیا اب اس پوائنٹ کو اس کنسپٹ کو کلیر کرنے کے لیے کتنے دھیر سارے پرمان آپ کے سمکس پرستوت کرنے پڑیں گے کہ برمہ وشنو محس یہ بھی اگیانی تھے ان کو وید گیان نہیں تھا اور ستیوگ کے برامن رسی کہو چے برامن کو اب جب برمہ کو گیان نہیں وشنو کو گیان نہیں اور درگا کو گیان نہیں تو انہ دیوتاؤں کو گیان کیسے ہو سکتا ہے وہ بھی اگیانی تھے پرمیشور کبیر جی اپنی امرت وانی میں بولتے ہیں سور نر من جن تیتیس کروڑی بند سبی نر جن دوری کہ سور نر منی جن سور مانے دیوتا نر مانے جو بکتی ملگ رہے منوش اور منی یہ دیوتا سور نر منی جن مننسیل بکتی جو ریسی سمجھو سور نر منی جن تیتیس کروڑی یہ تیتیس کروڑ دیوتا بھی اور بند سبی نرند ڈوری کال کے ہی جال میں فسے ہوئے ہیں ان کو اتھار تیان نہیں ہے موکش مارگ ان کے پاس نہیں اب اس کنسیپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے دیکھئے گا پویتر دیوی بھاگوت ارثات دیوی پران جس میں ان سب ماپرسوں کی جیونی لکھی ہے گیتہ پریس گورپور سے پرکاسی تا ہے انمان پرساد پودار چمن لال گو سوامی اس کے سمپادک ہیں پرکاسی کے مدرک ہیں گیتہ پریس گورپور گووین بھون کاریال کلکاتا کا سمسطان یہ ان کے فون اور ٹیکس نمبر ہیں اس کے دیکھئے گا پرثم سکند میں اٹھائی سپریٹ پہ یہاں پر نارد جی اور بیاس جی کا سمواد چل رہا ہے نارد جی نے کہا مہ بھاگ بیاس جی اس وشہ میں جو پوچھ رہے ہو ٹھیک یہی پرسند میرے پتا جی نے بھگوان شری حری سے کیا تھا یعنی وشن اسے کریا تھا برمان ہے دیوہ دیو بھگوان جگت کے سوامی ہیں لکس میں جی ان کی سیوہ مپستیت رہتی ہیں دیو کوشت منی ان کی سوگہ بڑھاتی ہے وہ سانگ چاکر گدا لیے رہتے ہیں پیتان پر دھارن کرتے ہیں چیار بجائے ہیں وکس ستھل پر شری وست شری وست کا جن جمک جا رہتا ہے وہ چرا چر جگت کے آشر داتا جگت گروہ دیوتا وں کے بھی دیوتا ہیں نارض جی بتا رہا ہے کہ میرے پتا برمہ جی ویشنو جی سے پرسن کیا تھا جو آپ نے مجھے کیا اور نارض جی بتا رہا ہے کہ برمہ جی نے بتا تھا وہ جگت گروہ ہیں دیوتا بھی دیوتا ہیں ویشنو جی جگت پربو بگوان شری ایسے جگت پربو بگوان شری ہری مہان تب اتو انہوں نے ان سے جاننے کی اچھا پر گٹ کی برمہ جی نے پوچھا پربو تم دیوتا وں کے جگت کے سوامی اور بھوت بھویش ایوی مرتوان سبھی جیوان کی ایک ماتر ساسک ہیں برمہ جی ویشنو جی کو کتنی اپما دیر ہے یہ اجیانتہ ہی تو جگت گرو دیوتاوں کے بھی ادھاکس پھر آپ کیوں تپسیہ کر رہے ہیں بھگوان برمہ نے کہا ہے ویشنو جی آپ تو سب کے مالک ہیں اور کس دیوتا کی اراد میں دھان مگن ہے آپ کس پربو کا دھان لگائے ہوئے ہو برمہ جی نے پوچھا ویشنو جی مجھے اسیم سنسار کے ساسک ہوتے ہوئے بھی سمادھی لگائے بیٹھے ہیں برمہ جی کے ونیت وطن سنکر بھگوان شریح ریون سے کہنے لگے برمہ ساودان ہو کر سنو میں اپنے من کا ویچار ویکت کرتا ہوں دیوتا دانو مانو سب یہی جانتے ہیں کہ تم سرشتی کرتے ہو پھر بھی وید کے پارگامی پرش اپنی یکتی سے یسید کرتے ہیں کہ رچنے پالنے اور سہار کرنے کی یہ یگتہ جو ہمیں ملی ہے اس کی عدیشت ہاتری سکتی دیوی ہے وہ کہتے ہیں کہ سنسار کی شریشتی کرنے کے لئے تم راجسی سکتی کا سنسار ہوا ہے مجھے ویشنو اور رودر تم تم گن ہے رودر میں تام سی سکتی کا عویر بھاو ہوا ہے اس سکتی کے اب ہوس میں تم اس سنسار کی شریشتی نہیں کر سکتے میں پالن کرنے میں سفل نہیں ہو سکتا اور رودر سے سہار کاریے ہونا بھی سنبھاؤ نہیں برمہ جی ہم سبھی اس سکتی کے سہارے ہی اپنے کاریے میں سدا سفل ہوتے آئے ہیں سورت پرٹیکس اور پروکس دونوں ادھار میں تمہارے سامجھ رہتا سنو یہ نشط ہے کہ سکتی کے دن ہو کر میں پرلے کال میں اس سیسناک کی سیہ پر سوتا اور سیسٹی کرنے کے اوسر پر آتے ہی جاگ جاتا ہوں میں سدا تب کرنے میں لگا رہتا ہوں اس سکتی کے ساسن سے کبھی مکت نہیں رہ سکتا کبھی اوسر ملا تو لقسمی کے ساتھ سکھ پوروقس میں بتانے کا سو بھاگ پرابت ہوتا ہے میں کبھی تو دانوں کے ساتھ ید کرتا رہتا ہوں آخر جگت کو بھے پہنچانے والے دیتیوں کے وکرال سریروں کو سانت کرنا میرا پرم کرتے ہو جاتا ہے مجھے سب پرکار سے سکتی کے آدھین ہو کر رہنا پڑتا ہے ان بھگوطی سکتی کا میں نرنتر دھیان کیا کرتا ہوں برمہ جی میری جانکاری میں ان بھگوطی سکتی سے بڑھ کر دوسرے کوئی دیوتا نہیں اپنی آتمو